السلام علیکم دوستو لرنڈ ارنڈ کے یوٹیوب چینل میں خوش شام دیکھ ہم نے اپنی پچھلی ویڈیوز میں سی ایس ایس کے مختلف ٹوپکس کو دیکھا تھا اور فلیکس بوکس کو دیکھا تھا فلیکس بوکس کی ڈیفرنٹ پروپرٹیز کو دیکھا تھا تو آج کے اس ٹوپک میں ہم جس پروپرٹیز کو دیکھیں گے وہ رسپونسیو ڈیزائن کی ہے تو رسپونسیو ڈیزائن جو ہے یہ بسکلی ایک بہت ایمپورٹنٹ پروپرٹی ہے بہت سے لوگوں کو لگتا ہے رسپونسیو ڈیزائن کافی مشکل کام ہے کہ ہم کس طرح ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ ڈیزائن کے ڈیوائس کے لئے ڈیفرنٹ ویبسیٹ ڈیزائن کریں گے یہ کافی ان کو مشکل لگتا ہے بلکہ بعض کو بھی بھی لگتا ہے لیکن یہ ایک نہایت ایزی کام ہے بس آپ نے کچھ اس کی ایس ایس کی پروپرٹیز کو سیکھنا ہے اور آپ پھر رسپونسیو ڈیزائن کرنا سیکھ جائیں گے تو بسکلی رسپونسیو ڈیزائن کی ضرورت کیا ہوتی ہے تو رسپونسیو ڈیزائن بسکلی ہوتا ہے کہ آپ کے پاس جو چی بھی ڈیوائس اویلیبل ہو ایک بڑی سکرین پر اپنی ویبسیٹ آپ نے اوپن کی ہے یا پھر آپ نے لیپ ٹاپ پر اوپن کی ہے یا آپ فون پر اوپن کرتے ہو یا آپ اپنے ٹیبلٹ پر اوپن کرتے ہو آپ کی ویبسیٹ آپ کی ڈیوائس کی سکرین کے سائز کی حساب سے اپنے آپ کو اڈاپٹ کر لے تو یہ رسپونسیو ڈیزائن ہوتا ہے اب رسپونسیو ڈیزائن کی ضرورت کیوں پڑی تو وہ رسپونسیو ڈیزائن کی ضرورت پڑی جیسا کہ یہاں پر لکھا ہے آپ نے دیکھے کہ ایسی ویبسیٹ بنانے کی ضرورت پڑی ویب ڈیوائلپرز کو کہ وہ ایک ہی ویب ڈیزائن کریں جو ان کی ویب سے ڈیزائن کریں وہ تمام ڈیوائسیز اور تمام ریزولیوشن پر اپنے آپ کو ڈاپٹ کر لے تو اس کے بعد ہمارا دوسرا کوئنٹ ہے ابھی ڈیفرنٹ قسم کی فونس مارکٹ میں آرہے ہیں ڈیفرنٹ قسم کی ڈیوائسیز مارکٹ میں آرہی ہیں اگر ہم لیپ ٹوپس کو ہی دیکھ لیں تو دس قسم کی لیپ ٹوپس کے سائز ہیں کوئی پندرہ انچ کی سکرین دے رہے ہیں کوئی چودہ کی کوئی تیرہ کی اس لیدہ اگر ہم فون کو دیکھیں تو فون میں بھی ڈیفرنٹ ریزولیوشن کے ساتھ آپ کے فون آرہے ہیں ان کے سائزز ڈیفرنٹ ہے اور اگر آپ بگ سکرین چلے جاتے ہیں تو اس کے لیے دو چو ایسیز یہاں تو ڈیزائنر ہر سائز کی حساب سے ایک نئی ویب سیٹ کرتا اور جب کوئی نئی نیا ڈیوائس آئیتی جس کی ریزولیوشن یا سکرین بلکل ڈیفرنٹ ہوتی تو وہاں پر جاکے ویب سیٹ کریش ہو جاتی وہاں پر صحیح طرح کام نہیں کرتی تو یہ کام تو تھا پہلے یہ فیل ہو گیا تو پھر ایک نئی اپروچ آئی ریسپونسیو ڈیزائن کی اور ایک اور بات کے پہلے زمانے میں اگر آج سے دس سال پہلے یا پندرہ بیس سال پہلے اگر ہم دیکھیں تو جب بھی کوئی ہمارے پاس آتا تھا کہ ویب ڈویلپر کے پاس آتا تھا اور کہتا تھا کہ مجھے ایک ویب سیٹ چاہیے تو اس کو پتانا پڑتا تھا کہ وہ آپ سے چاہتا ہے کہ یہ ویب سیٹ فون کی بھی فون کی بھی ریسپونسیو ہو اور یہ ایک لیکجری ہوتی تھی کہ جس کی ویب سیٹ ریسپونسیو ہوتی تھی لوگ کہتے ہیں اور آپ اس کے ایکسرا پیسے چارج کرتے تھے لیکن آج کے دور میں یہ ایک نیسیسٹی ہے اور اگر آپ کا کلائنٹ آپ کو کہے یا نہ کہے آپ پہ واجب ہے کہ آپ نے اپنی ویب سیٹ کو ریسپونسیو بنانا ہے نہیں تو آپ کی شکیعت ہوگی اور آپ کی قوالٹی آف ورک گرے گا تو یہ تو ہمارا ریسپونسیو نیس آگیا تو ہم اگلے پیگمیاں کے دیکھتے ہیں اور کونسے طریقے ہیں جن سے ہم اپنی ویب سیٹ کو ریسپونسیو کر سکتے ہیں اب ہم نے یہ بات تو کر لی کہ ریسپونسیو ڈیزائن کا ہوتا ہے اور اس میں کیا کیا مسائل درپیش آتے ہیں تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ کونسے طریقے ہیں جن سے ہم اپنی ویب سیٹ کو ریسپونسیو کر سکتے ہیں تو پہلا طریقہ جو ہے وہ ہے ریم, VH, VW units ہیں جن کو ہم یوز کر کے اپنی ویب سیٹ کو ریسپونسیو کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے پاس آپ میکس ویٹھ کر کے بھی اپنی ویب سیٹ کو ریسپونسیو کر سکتے ہیں یہاں بھی ہم CSS کی میڈیا کیوریس پہ یوز کر سکتے ہیں اور ہم ویو پوائنٹ کے تھرو بھی اپنی ویب سیٹ کو ریسپونسیو کر سکتے ہیں تو یہ تو ہمارا ریسپونسیو نیس کا ہو گیا تو ہم جلدی سے اپنی ویسپونسیو کوڈ بے جاتے ہیں اور دیکھ اپنی اس کو کوڈ میں کچھ کر کے اور چیک کرتے ہیں ویسپونسیو کوڈ میں آگئے اور ہم نے ایک نئی فائل کریٹ کر لیا اور اس کی ہم نے ٹائٹل ریسپونسیو ویب سیٹ رکھ لیا تو ہم جاتے ہیں ہم جلدی سے ہم نے ایک ڈی بھی ویب دیو بھی کریٹ کر لیا اس ڈیو کے اندر ہم ایک ہیڈنگ کر لیتے ہیں آئی ایم ریسپونسیو ریسپونسیو اور اس کے ساتھ ہم ایک پیراگراف کریٹ کر لیتے ہیں یا پھر ہم ایک اور ایک ہیڈن کر لیتے ہیں تاکہ کمپیریزن میں ہمارے کام ہے تو ہم اس پر لکھ لیتے ہیں نوٹ ریسپونسیو اسی طرح ہم ایک پیراگراف کریٹ کر لیتے ہیں اور اس کے اندے کچھ ڈمی ٹیکس انٹر کر دیتے ہیں تاکہ کچھ ٹیکس ہمارے پاس آجائے تو ہم چلے جاتے ہیں اور اپنی ریسپونسیو وینس کو دیکھتے ہیں تو یہ ہماری ویبسیٹ آگی اور اور ہم نے کچھ ڈمی ٹیکس رکھ لیا اب ہم واپس جاتے ہیں اور اس میں کچھ سٹائلنگ کر لیتے ہیں لائک ہم اپنی جو ہماری ہی 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 ہاں ہم ٹیکس 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 اور اس کیUE response- времени چیک کر لیتے ہیں تو ہم یہاں سے چیک کر لیتے ہیں ہم نے اپنی ویب سیٹ کو کوئن شائز نہ دیا اگر ہم اپنے دیکھے ہم Sil Rakod میں جاتے ہیں تو تو کھڑی تک کوئن شائز نہ دیا تو بائی دفاعٹ تو وہ ہمارے غروب اسیٹ کو جیسے ہمارے غروب اسیوں کو یا پھر ہمارے براؤزر کی سیٹنگ میں سے یوز کر رہی ہوتی ہے جس لیکھ اگر ہم اپنے براؤزر کے سیٹنگ کو دیکھیں بوڈی پہ جائیں اور ڈیو پہ جائیں بوڈی پہ جائیں تو ہم دیکھیں یوزر سٹائل شیٹ اور یوزر سٹائل شیٹ میں باتا چلے گا اپنے سٹائل شیٹ میں دیکھیں آپ دیکھیں انہوں نے فونٹ سے 2 ایم کیا ہوئے تو ہماری ویبسیٹ ابھی کے لیے رسپونسیو ہے ہم چیک کرتے ہیں تو ساتھ سا ٹیکس آؤٹ نہیں جا رہا ہماری ویبسیٹ میں ہی رہا ہے تو ایک تو یہ ہو گیا تو ہم دیکھتے ہیں اپنی ویبسیٹ پہ پہلا ترکہ ہوتا ہے کہ آپ ٹو پگزل کو یوز کریں رسپونسیو نیس کے لیے تو لائک اگر ہم اس کی ویڈز دی رہتے ہیں ہم اپنے کنٹینر پہ کچھ ہم جاتے ہیں اپنے سی ایس پہ اور ہیش کنٹینر پہ ہم کچھ شیلنگ دیتے ہیں لائک اگر ہم اس کی کر دیں اس کی فونٹ سے اس کا ٹین پکزل کر دیتے ہیں ٹین پکزل ہم نے کر دیا اور اس کا فونٹ سے اس بھی ہم ٹین پکزل کر دیتے ہیں اور سیف کر دیتے ہیں بلکہ بجائز کے ٹین کفی چھوٹا ہو جائے گا ہم ٹین کی بجائز کو ٹونٹی پکزل کر دیتے ہیں اور اس کو ٹین پکزل ہی رہن دیتے ہیں اور سیف کر دیتے ہیں اور اب ہم جاتے ہیں اور چیک کر دیتے ہیں تو اگر اب ہم دیکھیں اپنی ویب سیٹ کو تو ہماری جو ویب سیٹ اس میں کونٹینٹ کو اگر ہم دیکھتے ہیں ہم یہ جاتے ہیں ہم نے اس کی ویٹس دینے سے سوری ویٹس کہہ رہا ہوں فونٹ سائز 10 پیگزلز اب ہم اگر سیف کریں اور آئی جاتے ہیں تو یہ دکھیں ہماری جو اس کا کونٹینٹ کا سائز ہے وہ بہت زیادہ چھوٹا ہو گیا ہے اور اب اگر ہم اس کو لے کر چلتے ہیں تو ہمارے جو فونٹ کا سائز ہے وہ 10 پیگزلز آپ کے سامنے آگے اور یہ کافی چھوٹا ہو گیا ہے تو جو ہمارا ای ایم ہوتا ہے ہم زیادہ咀.»fahrenے ہیں اس پر ہم بات جائیں گے در مجھوائے پروڈجیکٹس مناتے جائیں گے ہمیں پتہ چلتا جائے گا ان以 میرا لوگوں نے پچھ این ا پھرکیٹلی اسے ہمارے یونٹس ہوتے ہیں تو پہلے آپ کو کچھ یونٹس خاصے بارے ہمیں بتا دیتا ہوں کے لائک ہمارے ایک هيونٹ پرکسل ہوتا ہے جس کا آپ کو بتا ہوگا زیادہ Arsen پکسل ہی ہم لوگ جوز کرتے ہیں EM آجاتا ہے REM آجاتا ہے اور VH آجاتا ہے اس کے ساتھ VW آجاتا ہے ہمارا تو یہ کچھ ہمارے Units ہیں اور انہی Units کو ہم اپنے آج کی کلاس میں دیکھیں گے اس کے ساتھ ہمارے اور بہت سے Units ہیں Like ہمارا Units Max Width آجتا ہے یہ Units یہ آجتا ہے Like ہم نے جب دیکھا تھا width اپنی چیک کی تھی 100% width کی تھی تو پکسل کا آپ کو بتا ہے کہ یہ ایک absolute value ہوتی ہے جتنی آپ نے دے دی اتنی ہی value ہوگی اس میں عذاب کم یا زیادہ نہیں ہوگا لیکن جو ہمارا EM آ رہا ہے EM ہے REM ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں اس میں کیا difference ہوتا ہے اب جب ہم اپنی ویب سیٹ کے ایڈنگ ون کے فونٹ سے اس کو ہم 10 pixels کی بجائے اگر ہم کر دیں 10 EM اور 10 EM کر دیتے ہیں تو اب اس میں کیا difference پڑے گا ہم اس کو save کرتے ہیں رول اس کے لئے پڑے گا رول اس کے لئے پڑے گا اب آپ کو پڑے گا پڑے گا تو ہم اس کو save کر کے ہم نے اس کو save کیا جو آپ کے پڑے گا جو ہمارا فونٹ سے ہوتا ہے جو EM میں ہمارا فونٹ سے ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ ہم نے parent class جو ہم نے فونٹ سے دیا ہوئے اپنے فرسٹ پیرنٹ کو اس کے لائک ایچ ون کا فرسٹ پیرنٹ ہے وہ ہمارا ڈیو ہے جس کی ایڈی ہیش کنٹینر ہے تو ہم ہیش کنٹینر کو جو ہم نے فونٹ سے دیا ہوگا جو ہم نے ہیش ون کے فرسٹ پیرنٹ کو جو ہم نے فونٹ سے دیا ہوگا اس سے اتنے گنا یہ آپ کو فونٹ سے دے گا لائک آپ نے 3 EM دیا ہے تو 3 انٹو 5 کر کے 15 پکزل کا آپ کو فونٹ سے دے گا کمپیوٹ کر کے تو اگر ہم اس کو جا کے دیکھ لیتے ہیں اپنے براوزر پر تو یہ اس کو کمپیوٹیٹ میں جاتے ہیں انچانکہ چیک کر سکے کہ 48 پکزل سے مسئلہ آ رہا ہے ہم نے اس کو کمینٹ اٹھنے کیا ہوا تو ہم اس کو کمینٹ اٹھ کرتے ہیں اور اس کے بعد سیف کر کے دبارہ دیکھتے ہیں تو اب دیکھیں اب یہ 15 پکزل کا آپ کے سامنے سائز لانے لگ گیا ہم جاتے ہیں دبارہ فونٹ سے اس میں تو دیکھیں فونٹ سے ہمارا 15 پکزل کا آ رہا ہے تو فرسٹ پیرنٹ کے سائز سے لائک اگر ہم فرسٹ پیرنٹ کو 15 پکزل دے دیں تو ہمارے پاس 45 پکزل کا فونٹ سے آ جائے گا یا اگر ہم اس کو 2 ایم کی وجہے ہم اس کو 2 ایم کر دیں تو ہمارے پاس جو فونٹسز ہے گا آپ سی سمجھے 30 پکزلز کائے گا تو ایم سٹینڈ وار پرسٹ پرنٹ کے ساتھ ملٹیپلائے کر کے جو ویلیو آپ نے آپ کے جس سے ایلیمنٹ کو ٹارگٹ کر رہے ہیں اس ٹارگٹ کے فونٹسز کو دیا ہے اس ویلیو کو آپ نے پرنٹ ایلیمنٹ کے فونٹسز سے ملٹیپلائے کر دینا تو جو ویلیو ہے گی اتنا آپ کو ایم میں فونٹسز دیا جائے گا اب اس میں آپ کو 30 پکزلز کا فونٹسز دے گے اور یہ دیکھیں 30 پکزلز کا فونٹسز آ گیا تو یہ تو ای ایم ہو گیا تو اس کے بعد جس یونٹ کو ہم ڈسکس کریں گے وہ یونٹ ہمارا ہوگا آری ایم یہ والا یونٹ ہے آری ایم ریلیٹیف ایم تو اس کا کیا رول ہوتا ہے ہم اس کو 2 آری ایم کر کے دیکھتے ہیں 2 آری ایم کی ہے ہم نے اور اس کو سیف کر لیتے ہیں تو سیف کر کے جب ہم واپس جائیں گے تو ہمارا فونٹسز چینج ہو گیا اور یہ 32 پکزلز کا آ گیا اب یہ آپ کہیں گے یہ 32 پکزلز کا فونٹسز ہمارا کہاں سے آ گیا کہ ہم نے تو جیسے پہلے دیکھا تھا کہ ہم نے اس کو 2 آری ایم دے دیا اور ہمارے پرس پیڈنٹ کا بھی سائز 15 پکزلز ہے تو جو آری ایم ہوتا ہے یہ ہوتا ہے آپ کے روٹ کا جو فونٹسز ہوتا ہے آپ کے روٹ کا کو سرمیں空 caught اب ہر زیر ایم روٹ سے دیکھتے ہیں تو ج коман없이 جائے لوگ ہو گیا فونٹسز ہوتا ہے اس کو دیکھنا چاہٹے ہیں تو آپ نے اسے گیسے پر جائیں اور یہاں سے آپ کو مل جائے گا آپ کے روٹ کا ہوتا ہے وقت سے یہ ہے یہ کسٹومائز فونٹ تو یہاں پر دیکھیں ہمارے براوزر کا جو فونٹ سائز ہے وہ 16 آ رہا ہے تو اس نے 16 کو 2 سے ملٹیپلائی کر کے ہمارے روٹ فونٹ سائز ہے وہ 16 ہے اور ہم نے فونٹ سائز ہے 2 ریم کا تو اس نے 2 x 16 کر کے ہمیں پاس 32 پکزل کا دے دیا اگر ہم اس کو 16 کی فجائے کر دیتے ہیں اس کو 16 کو چینج کر کے ہم اس کو کر دیتے ہیں کوئی اور فونٹ سائز دے دیتے ہیں اس کو تو یہ اس حساب سے ہمارا کر دے گا اس کو اگر میں 18 کر دیتا ہوں یا پھر 22 کر دیتا ہوں تو ہم واپس جائیں اگر اپنے رسپونسی ویب سیٹ کے پیج میں اور اس کو جا کے ریفرش کرتے ہیں اور اب ہم جا کے اپنے کمیوٹیٹ میں جا کے دیکھتے ہیں تو یہ 44 پکزل کا اس نے فونٹ سائز دے دیا تو یہ ریم کا یہ ہوتا ہے ریم کا ایک اور بھی ہوتا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ویب سیٹ کا روٹ فونٹ سائز وہ نہ ہے ریم اول تو آپ تب جو بھی آپ کی ویب سیٹ اوپن کریں اس کے براوزر کا جو فونٹ سائز ہو اس حساب سے آپ کا فونٹ سائز میں نے جو جے اڈاپٹ کر لے اس سائز کا اڈاپٹ کر لے تو اس کے لئے آپ ریم یوز کرتے ہیں لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ نہیں جو فونٹ سائز میں پروائیڈ کریں اپنی ویب سیٹ کو جو میں اپنی ایش ٹی ایمل میں لکھوں وہ والا فونٹ سائز ہیں تو اس کے لئے آپ کیا کریں گے آپ نے اپنی وی ایس کوڈ میں جانا ہے اور اور سٹائل میں جا کے اپنے اپنے ایش ٹی ایمل کو ٹارگٹ کرنا ہے ہم لکھیں گے ایش ٹی ایمل ایش ٹی ایمل کے بعد کرلی بریکٹس اور ہم لکھتے ہیں کہ فونٹ سائز فونٹ سائز ہم لکھ دیتے ہیں ٹوی الف کا اور اس کو سیف کر لیتے ہیں تو آپ کی خیال سے یہ ٹوی الف کا فونٹ سائز کو کاؤنٹ کرے گا یا اس ٹونٹی ٹو کو کرے گا تو بلکل آپ صحیح سمجھے یہ ٹوی الف کو کاؤنٹ کرے گا تو اب ہمارا کسنا آئے گا ہمارا آئے گا ٹوی الف اینٹو ٹو اس اکول ٹوی الف جو ہمارا روٹ ہے یہ ہمارا روٹ ایلیمنٹ ہے تو یہ اب ہمارے فرس پرینٹ کو نہیں دیکھے گا یہ ہمارے روٹ ایلیمنٹ کے ساتھ کمپیوٹ کرے گا تو ٹو اینٹو ٹوی الف ٹوی الف جو ہمارے ٹونٹی فور پکزل کا فونٹ سے جائے گا اگر ہم اس کو سیف بھی کر لیں سیف اور اب ہم جا کے دیکھتے ہیں تو اب ہمارا ٹونٹی فور پکزل کا فونٹ سے جائے گا تو یہ دیکھیں فونٹ سے ہمارے ٹونٹی فور پکزل یہ تو آپ کو سمجھ آگیا ہوگا اور اس کے بعد ہم جس اپنے فونٹ سے اس کو ڈسکس کریں گے وہ فونٹ سے ہمارے ہوگا وی ایج کا اور وی ڈی بیو کا تو میں اس کو کر دیتا ہوں تو کمنٹ آؤٹ کر دیتا ہوں اور اس کو بھی جائے نہیں دیتا ہوں اور اس کی جائے میں یہاں بے لکھ دیتا ہوں 2 vh اور اس کے ساتھ ساتھ میں اپنی ویٹھ بھی کنٹینر کی ویٹھ کنٹینر کو جو میں ویٹھ ہوں گا وہ بھی میں اپنی 100 vh کی دیتا ہوں 100 vh ویٹھ ویٹھ بھی دیتا ہوں بھی دیتا ہوں اور اس کو بھی 2 vh کی وجہ ہم کر دیتا ہوں 50 vh دیتا ہوں اور سیسے دیتا ہوں ویٹھ لے اپنے براؤگز ویٹھ رہے ہیں ویٹھ بھی ویٹھ بھی جو ویٹھ بھی ویٹھ بھی ویٹھ بھی تو ہم کیا کریں گے ہم اس کو VH ہی رہنے دیتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم کرتے ہیں ہم اس کو ہائٹ کر دیتے ہیں вес و�� ویرک Our ویرکہ ساتھ آج ہم دیکھیں تو ہمارے براؤز ویگ An시다 اگر ہم اسکرین کو چھوٹا بڑا کریں گے ویس کوڈ میں جاتے ہیں انسپیکٹ کرتے ہیں اس کو اپنے ڈیویلپر ٹرول کو اور اب اگر ہم کریں تو جیسے جیسے ہمارا سائز چھوٹا ہو رہا ہے اس کا بھی سائز چھوٹا ہوتا جا رہا ہے اور اسی طرح ہی ہائٹ اور ویڈھ کو اس نے آپ سے 100% پرسنٹ کرتی ہے اگر ہم اسے 50 کر کے دیکھ لیتے ہیں یہ اس کو 50% کر دے گا میں اس کو کر دیتا ہوں 10 اور اس کو کر دیتا ہوں 50 اور اگر ہم اس کو سیف کرتے ہیں اور واپس جاتے ہیں تو دیکھیں اس نے جو ویب سیٹ کا جو مارے براوزر کی سکرین ہمیں اس کا 10% اس نے ویڈھ لے لیا اور ہائٹ اس نے اس کی 50% لے لیا اور ہائٹ اس نے اور ہائٹ نہیں ہے تو ویڈھ میں آپ کو چیک کر دیتا ہوں اس کی انسپیکٹ کر کے تو یہ دیکھیں 10% اس سے آپ سے چھوٹا ہوتا جا رہا ہے جو اب ہمارے سکرین کا 10% ہے وہ اس نے ویڈھ لے لیا تو ویڈھ کا رول یہ ہوتا ہے اس کی جگہ آپ ویڈھ کو بھی اگر میں اس کی جگہ پر کروں یہاں پر ویڈھ کی جگہ 10% یہاں پہ 10% ہم کر سکتے ہیں ساتھ ہی ہمارا اور اگر ہمیں اس کو سیف کروں اور جاؤں تو دیکھیں اس کو میں ٹین کی وجہ ٹونٹی کر دیتا ہوں کیونکہ ٹین تو ہمارا پہلے بھی تھا ٹونٹی کر کے اس کو میں سیف کرتا ہوں اور اب میں واپس جاتا ہوں تو آپ دیکھیں اس نے ٹونٹی پرسنٹ ہمارے سکرین کا لیا ہویا جتنا بھی امکال نہیں یہ ٹونٹی پرسنٹ ہمارے سکرین کا اگر میں اس کو یہاں سے انسپیکٹ تو نے کیا ہوا ہے اس کے جا کے میں اس کو دیف پہ جاتا ہوں کونٹینر پہ اور ٹونٹی پرسنٹ کی بجائے میں اس کو اگر میں اس کو اپنی سکرین کا تو یہ ہمارے سکرین کا اسی طرح اگر میں اس کو ڈیل کر کے اس کی جگہ پہ 50 VH sorry VW لکھتا ہوں تو دیکھیں یہ ہمارے سکرین کا تب بھی اس نے 50% لیا ہے تو آپ اس کی جگہ ورث کو پرسنٹیج میں بھی لکھ سکتے ہیں اور جو 50 VH اس کے لئے تو بیٹر آپ 50 VH ہی لکھیں تو دیکھیں اس نے اپنی سکرین کو 50 لیا ہو اگر میں اس کو کروز کرتا ہوں تو جو مارا سکرین ہمیں اگلی ویڈیو میں اگلی ویڈیو میں خدا حافظ اگلی ویڈیو میں خدا حافظ موسیقا موسیقی